ہیلو دوستو کیا آپ بھی کروڑپتی بننے کا سپنا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دنیا میں کچھ چند لوگ اتنے امیر ہیں اور وہ اور امیر بنتے چلے جا رہے ہیں وہیں جو اتنی بڑی پاپلیشن گریب ہے وہ گریب ہی رہ جاتی ہے؟ دوستو کیا آپ بھی پیسے کو لے کے بہت پریشان ہیں اگر ان سب سوالوں کے جواب ہاں ہیں؟ تو دوستو آج میں لے کے آئے ہوں آپ کے لئے اس دنیا کی سب سے بہترین کتاب کی سمبری جس کا نام ہے The Secret of Millennium Mind دوستو ایک بزنس مین آتھر ویلت کوچ موٹیویشن سپیکر ٹی ہارو ایکر جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے آپ کے ساتھ صرف پانچ منٹ دے دیجئے اور میں یہ پیڈٹ کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ جندگی بھر آپ کا فائننشل اسٹیٹس کیسا رہنے والا ہے کیا آپ کبھی امیر بن پاؤ گے یا گریب ہی رہو گے؟ دوستو اس کتاب کے لکھک اتنے دعوے کی ساتھ کیسا ایسا بول پا رہے ہیں کہ پانچ منٹ کے اندر وہ آپ کی پوری لائف پیڈٹ کر دیں گے کہ آپ امیر بننے والے ہیں کی نہیں؟ دوستو اس کی پیچھے ان کی ایک بہت ہی بڑی سٹڈی ہے جس میں انہوں نے بہت ہی بڑے بڑے ملینئرز اور بلینئرز اور جو لوگ اپنی لائف میں کامیاب ہو گئے ہیں ان کی سائیکلوجی، مائنڈسیٹ اور ہیبٹس کے وہ سٹڈی کیا ہے اس کے بعد وہ ساری چیزوں کو انہوں نے اس کتاب کے اندر اتار دیا ہے سمجھانے کی کوشش کیا ہے دوستو اگر آپ بھی لائف میں کروڑپتی بننا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو اس بک کی سمبری کو بہت ہی دھیان سے سننا ہوگا دوستو میرا یقین مانیے ہم سب امیر بن سکتے ہیں ہم سب کروڑپتی بن سکتے ہیں ہمیں اس کے لئے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لئے ہمیں ایسی ہی جو سپیکرز ہیں جو آتھرز ہیں جنہوں نے اتنی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں انہیں فالو کرنا ہوگا یہ ایک طرح کی ریسیپی ہے جیسے آپ کو کھانا نہیں بنانا آتا آپ ریسیپی دیکھئے اور آپ ایک جو فائشٹر ہوتل کا شیف جیسے کھانا بنا سکتا ہے آپ ویسا اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو سمپلی وہ ریسیپی فالو کرنی ہے ٹھیک اسی طرح سے جو اتنے بڑے بڑے رائٹرز ہیں جنہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جس کو استعمال کرنے کے بعد لاکھوں کوڑوں لوگ امیر بن چکے ہیں دوستو ہم بھی بن سکتے ہیں اور ہم بھی بنیں گے آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو بس اس پوری سمبری کو لاش تک سننا ہے اور جو جو امپورٹن پوائنٹ سے ان کو کہیں نوٹ کر لیجئے اور اس کے اوپر ایکشنز لیجئے دوستو یہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے جو منی مینجمنٹ پرسنل فائننس بک میں سے ایک مانی جاتی ہے دوستو اس کتاب میں منی کے بلوپرنٹ اور سترہ ویلت فائلز کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کو فالو کرنے کے بعد ہم بھی اپنا سپنا سچ کر سکتے ہیں دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی اس جھرنی کو دوستو لیکھک نے شروعات میں چار ویلت پرنسپلز کے بارے میں بتایا ہے پہلا ہے تھوٹس دوسرا ہے فیلنگز تیسرا ہے ایکشنز اور چوتا ہے ریزلٹس دوستو یہ آپس میں سب جڑے ہوئے سب سے پہلے آپ کے مائن میں کوئی تھوٹ آتا ہے اس کو لے کے فیلنگ آتی ہے پھر اس کے اوپر آپ ایکشن لیتے ہیں اور فائنلی آپ کو ریزلٹ ملتا ہے چلیے دوستو اس امیر بننے کے سفر کو یہیں سے شروع کرتے ہیں جس میں پہلے ادھیائے میں لیکھا کم کو بتاتے ہیں کہ کیسے امیر لوگ کبھی بھی پیسے کو کٹیزائز نہیں کرتے وہ ہمیشہ ایسا بنتے ہیں جس سے کی پیسہ ان کے طرف اٹریکٹ ہو کیسے چلیے جانتے ہیں دوستو امیر سوچ رکھنے والے کبھی بھی منی کو برا نہیں مانتے نہ ہی دوسرے امیر لوگوں کو کٹیزائز کرتے وہیں گریب سوچ رکھنے والے ہمیشہ امیروں کو کٹیزائز کرتے ہیں اور برا بھلا بولتے رہتے ہیں آپ نے یہ ڈیالوگ اپنی لائف میں جرور سنا ہوگا دوستو کہ پیسہ سب بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے پیسہ ہی سب کچھ تھوڑی رہے ہوتا ہے پیسے والے لوگ بہت ہی لالچی ہوتے ہیں اور بھی نہ جانے کیا کیا سنا ہوگا اب ایسی سوچ رکھنے سے ہوتا کیا ہے یدی کوئی ایسی سوچ رکھے گا کہ پیسہ تو برا ہوتا ہے تو اس کے برین میں سگنل جائے گا کہ پیسہ تو برا ہوتا ہے تو اس کا برین جو ہے پیسے کو لے کے کنفیوز ہو جائے گا اس کی ایک گلت ایمیج بنا لے گا اس سے ہوگا کیا اس کا مائن بولے گا کہ بھائی پیسوں سے دور رہنا چاہیے اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا برین کبھی بھی پیسے کمانے کے لیے پیسے کے جو اٹریکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر آئیڈیاز آپ کو کبھی نہیں دے گا ایسے آئیڈیاز جو آپ کی لائف بدل سکتے ہیں ایسے آئیڈیاز جو آپ کو پیسے کمانے میں مدد کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے ہماری سب سے پہلی گلتی اس لئے دوستو ابھی سے اپنی سوچ بدل ڈالیے آپ نے Law of Attraction کے بارے میں جرور سنا ہوگا جس Law کے حساب سے آپ جو چیزیں اٹریکٹ کرتے ہیں وہ دیفنیٹلی آپ کے پاس آتی ہیں اور کسی بھی چیزوں کٹیزائز کریں گے تو وہ آپ کے پاس بھلا کیسے آئیں گی جدی آپ نے کسی فرینڈ کو ہمیشہ کرٹیزائز کیا ہے تو کیا وہ آپ کا کبھی فرینڈ بننا چاہے گا فرینڈ بنے رہے گا کبھی نہیں رہے گا ٹھیک یہی بات پیسے کے ساتھ بھی ہے تو دوستو آج سے ابھی سے پیسوں کو کرٹیزائز کرنا بند کر دیجئے اور اپنے مائنڈ کو یہ سیگنل دیجئے کہ پیسہ بہت اچھی چیز ہے پیسہ آپ کو لائف میں وہ سب کچھ دے سکتا ہے دوستو چلیے چلتے ہیں اپنے دوسرے ادھائی کی اور جس میں لیکھک نے بتایا ہے کہ موڈلنگ جس طریقے سے ہم کنڈیشن کیے جاتے ہیں اپنے بچپن سے اس طرح سے ویچار ہمارے دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو ہم بچپن سے ہی اپنے مادہ پتہ اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے سیکھتے آ رہے ہیں کہ کیسے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کہاں پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ہمیں کس طریقے سے اپنی جنگی جینی ہے پیسے کو لے کر دوسرے شبتوں میں اگر کہا جائے تو ہم نکل کرتے ہیں ہمارے آس پاس کے لوگوں کا اور وہی چیز ہمارے سلسکار بن جاتے ہیں اور پھر اسی کے ایکارڈنگ ہم اپنی جنگی جینا شروع کر دیتے ہیں پر دوستو اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان گریب جرور پیدا ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنے بل پہ اگر وہ چاہے اپنی اچھا شکتی سے اپنے مائنڈ سیٹ سے اس کو بدل کے وہ امیر بن سکتا ہے یہ پرکتی کا بہت ہی اچھا نیم ہے چلی دوستو چلتے ہیں اپنے اگلے ادھیا کی اور اسپیسیفک انسیڈنس ویسیشت گھٹنائیں دوستو بچمن سے لے کے ہماری لائف میں بہت ساری گھٹنائیں گھٹتی چلی آ رہی ہیں پر کچھ گھٹنائیں ایسی ہوتی جن کا ہماری دماغ کے بہت ہی گہر اثر ہو جاتا ہے اگر میں آپ کو اگزامپل کے ساتھ سمجھاؤں تو ہو سکتا ہے جب آپ پہلی بار سکول گئے ہوگے آپ کی سکول کا پہلا دن رہا ہوگا آپ سب کو اپنا دوست ملانا چاہتے تھے کہ کوئی تو دوست ہو آپ کا جس کے ساتھ آپ بات کر سکیں بیٹھ سکیں لیکن ہوتا کیا ہے آپ کا کوئی دوست نہیں بنتا بلکہ وہ لوگ آپ پر ہستے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرنے سے شرماتے ہیں بعد میں جا کر جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ کو لوگوں سے دوستی کرنے میں پریشانی ہوتے جاتے ہیں آپ کی بچپن کی وہ گھٹنا آپ کو جندگی بھر کے لیے یہ احساس کرا دے گی کہ دوستی کرنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے لوگ آپ پر ہستے ہیں تو آپ لوگوں سے دوستی کرنا ہی بند کرتے ہیں جو کی بلکل گلت ہے آپ اس کو جب چاہے جب بدل سکتے ہیں بس آپ کو بدلنا ہوگا اپنا مائنڈ سیٹ دوستوں کچھ اور اگزامپل کے تھرو رائٹر نے اس میں بتایا ہے کہ کیسے ہم اپنے لائف میں گھٹناوں کو لے کے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں چلیے چلتے ہیں دوسرے اگزامپل کی اور جس میں ایک جوسی کی کہانی بتائی گئی ہے جوسی جو کی ایک نرس ہے جو ڈاکٹرز کو آپریشن کرنے میں مدد کرتی ہے اور بہت سارے پیسے کماتی ہے جوسی جو ایک نرس تھی وہ کافی اچھا پیسہ کمالیتی تھی لیکن اس کے باوجود کچھ بھی پیسے ان کے پاس بچتے نہیں تھے دوستوں جوسی نے جب یہ سیمینار اٹین کیا اس کے بعد سے ان کے لائف میں بہت بڑا بدلہ ہوا گیا وہ دیرے 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 امیر بندی چلے گئی دوستوں اگر جوسے آج سکھ اپنی لائف میں امیر نہیں بن پا رہی تھی تو اس کے پیچھے تھا ان کا پیسے کو لے کے نجھ ریا جو وہ اپنی ایک کہانے کی ثروب بتاتی ہے اس میں ہوا کیا تھا ایک بار اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ ریسٹورن کی ٹرپ میں گئی تھی جہاں پہ ان کے ماں باپ آپس میں لڑائی لڑ رہے تھے پیسے کو لے کے اور ہوا کیا اگلے ہی پل ان کے پتا جی جو ہے چیئر سے نیچے گر گئے جمیم پہ گر کر بھی ہوش ہو گئے اور ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ گجر گئے اس گھٹنا سے جوسے کا دل ٹوٹ گیا اور اس دن سے انہوں نے ماننا شروع کر دیا کہ پیسہ ہی ساری دکھوں کا کارن ہوتا ہے جب وہ بڑی ہوئی تو پیسہ کو برباد کرنے کے عادت پڑ گئی پیسے کی ویلیو سمجھیں انہوں نے بند کر دیا جس وجہ سے اتنا پیسہ کمانے کے بعد بھی وہ کبھی بھی امیر نہیں بن پاری تھی یہ بات ان کے سمجھ میں آئی انہوں نے اپنا نجریہ بدلہ پیسے کو لے کے اور پھر وہ امیر بن گئی چلیے دوستوں چلتے ہیں اب ان سترہ شٹیپس کی اور جو کہیں نہ کہیں ہمیں امیر بہت امیر بنا سکتے ہیں پہلا شٹیپ دوستوں جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز پر اشواش رکھتے ہیں کہ وہ اپنی لائف خود کریٹ کرتے ہیں اپنی لائف کو خود کنٹرول کرنے میں اشواش رکھتے ہیں وہیں گریب لوگ اس حساب سے چلتے ہیں جہاں ان کی لائف ان کو لے کے چلے جاری ہے دوستوں ایک گریب گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی اگر ایسا سوچ لے کہ وہ اپنی لائف بدل سکتا ہے تو دیفنیٹلی وہ بدل سکتا ہے اور وہ امیر بن سکتا ہے لیکن اگر وہ یہاں مان لے کہ میں تو گریب گھر میں پیدا ہوا ہوں یہی میری لائف ہے تو کیا وہ کبھی آگے بڑھ پائے گا دوستوں شوس کی مشہور کمپنی باٹا کا نام تو آپ نے جرور سنا ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے مالک پہلے موچی کا کام کرتے تھے لیکن امیروں کی طرح بڑی سوچ رکھنے کے کار آج وہ اربپتی بن چکے ہیں اگر وہ یہی سوچتے ہیں کہ میں تو ایک موچی ہوں میں کہاں امیر بن سکتا ہوں تو کیا وہ کبھی امیر بن پاتے اس لئے دوستوں آپ کو بھی اپنی لائف کو خود بنانے کی سوچ وقصد کرنے ہوگی کیسے آپ اپنی لائف میں آگے بڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اس کے اوپر کام کرنا ہوگا چلے دوستوں چلتے ہیں اپنے دوسرے سٹیپ کی اور جس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے امیر لوگ پیسوں کا کھیل جیتنے کے لئے کھیلتے ہیں اور وہیں گریب لوگ پیسے کا کھیل ہار سے بچنے کے لئے کھیلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں کہ دونوں کے سوچنے میں کتنا بڑا فرق ہے جہاں امیر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس پیسے کا کھیل جیت جاؤں گا وہیں گریب یہ سوچتا ہے کہ کہیں میں سے ہار تو نہیں جاؤں گا اگر آپ دماغ سے ہی سوچیں گے کہ آپ ہار جائیں گے تو آپ کچھ چیز کو انوائٹ کر رہے ہیں آپ اپنی ہار کو انوائٹ کر رہے ہیں اس لئے دوستوں ہمیشہ اپنے اوپر وشواش رکھئے کہ میں جہاں بھی پیسہ لگا رہا ہوں جس فیلڈ میں لگا رہا ہوں سٹیپ کی اور امیر لوگ امیر بننے کے پرتی سمرپیت ہوتے ہیں وہیں گریب لوگ صرف امیر بننا چاہتے ہیں یعنی کی امیر لوگ خود سے وادہ کرتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں امیر بن کے رہوں گا پارٹی وارٹی میں جانے کے بجائے شادیاں ٹنگ کرنے کے بجائے وہ اپنے بزنس پر اپنا پورا فوکس کرتے ہیں کہ کیسے وہ امیر بن سکتے ہیں کتنے پیسے کمانے ہوں گے پیسے کہاں سے آئیں گے اور پیسے جو آئیں گے ان کو دوبارہ کیسے لگایا جائے کہ دوبارہ پیسے سے اور پیسے کمائے جا سکے وہیں دوسری اور گریب لوگ صرف سوچتے رہتے ہیں کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں لیکن اس کے اوپر ایکشن کچھ بھی نہیں لیتے دوستوں اگر آپ بھی امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکشن لینا ہوگا آپ کی کمفرٹیبل جون سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا جو آپ چیزیں اٹین کرتے ہیں یہاں وہاں بے فالتوں کی گھومنا چیزوں میں ٹائم ویش کرنا کہیں نہ کہیں اس کو روک کر آپ کو اپنا پورا مائن کا فوکس اس چیز کے اوپر لگانا ہوگا جو چیز آپ اپنے لائف میں چاہتے ہیں آپ امیر بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پورا فوکس اس چیز پر لگانا ہوگا کہ میں کہاں کہاں سے پیسے کما سکتا ہوں ایسے کیا سورس ہیں ایسے کیا جریہ ہے جن کے تھرو میں پیسے کما سکتا ہوں اور وہ جو پیسے ہیں کہ ان پیسوں کو میں کہاں لگا کہ ان سے پھر اور پیسے کما سکتا ہوں چلی دوستو چلتے ہیں اپنے چوتھے سٹیپ کی اور جو کی ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے امیر لوگ بڑا سوچتے ہیں وہیں گریب لوگ ہمیشہ چھوٹی سوچ رکھتے ہیں دوستو امیر لوگ بڑا اور دور کی سوچتے ہیں ساتھ ہی اپنے کمفرٹ جون سے ہمیشہ باہر رہتے ہیں لیکن وہی گریب مانسکتا والے لوگ ہمیشہ چھوٹا سوچتے ہیں تب ہی تو ان کی سوچ سمیت رہتی ہے اور وہاں اپنے کمفرٹیبل جون سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پاتے اگر آپ کا لکش کمفرٹ میں جینا ہے تو سنیونگ سے آپ کبھی بھی امیر نہیں بن پائیں گے لیکن اگر آپ کا لکش امیر بننے کا ہے تو آپ آگے جا کر کمفرٹیبل جنگی جرور پا جاؤ گی اگر آپ آسان کام کرنا چاہتے ہو جو جنگی آپ کی مشکل رہے گی لیکن اگر آپ آج مشکل کام کرتے رہو گے تو دیفنیٹلی آپ کی جنگی آگے آسان ہو جائے گی دوستو چلتے ہیں اپنے اگلے سٹیپ کی اور امیر لوگ ہمیشہ اپنے اوثروں پر دھیان دیتے ہیں وہیں گریب لوگ ہمیشہ بادہوں پر دھیان دیتے ہیں دوستو آپ کے دھیان کس چھیتر میں ہے آپ کا فوکس کہاں پہ ہے اسی سے تیہ ہوتا ہے کہ آپ جیون میں آپ کو کیا ملے گا اگر آپ ہمیشہ اوثروں پر دھیان دیں گے تو دیفنیٹلی آپ کو اوثر ملیں گے اگر آپ بادہوں پر دھیان دیں گے تو آپ کو بادائیں ہی ملیں گی میں یہاں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سمسیاؤں کی پرواہ نہ کریں جاہر ہے سمسیاؤں تو آئیں گی تو ان کا سولوشن نکالیے ان سے نپٹیے لیکن آپ کا جو لکش ہے جو آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے اس کی اور لگاتار بڑھتے رہیے اور بادھاؤں کو سائٹ کرتے رہیے اگر میں آپ کو ایکزامپل کے طور پر بتاؤں آپ مان لیجی آپ ایک ریسٹورنٹ چلانا چاہتے ہیں اس میں ہوگا کیا آپ کے دوست آ کے آپ کو بیچ میں ہجار طرح کے ایڈیاز دینا شروع کر دیں گے وہ آپ کو کیا کہیں گے کیا تم نے کبھی ریسٹورنٹ چلایا ہے پیسے کہاں سے آئیں گے اتنے کیا کسٹومرز کو تمہارا کھانا پسند آئے گا یہ سب بول بول کے آپ کے دوست آپ کو کہیں نہ کہیں دویدہ میں ڈال دیں گے لیکن دوستو یہ سب صرف بہانے ماتن ہیں اس کے وپریت آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں اس کے اوپر کیسے کام کروں گا اگر میں نے ریسٹورنٹ نہیں چلایا ہے تو جا کر کسی ریسٹورنٹ کو دیکھ لیتا ہوں اس کے اونر سے بات کر لیتا ہوں ڈھونڈنے سے بھلا کیا نہ ملے گا اگر پیسہ نہیں ہے تو بینک سے لون لے لوں گا کوئی انویسٹر ڈھونڈ لوں گا اور کوشش کروں گا کہ سیٹی میں سب سے اچھا کھانا میں ہی پروائیڈ کروں جس سے کہ جازے سے جازے کشٹمر آئے ہیں اس پرکار امیر سوچ والے گریب سوچ رکھنے والوں سے بلکل ڈیفرنٹ اور پوسیٹیو سوچتے ہیں یاد رکھئے ہر سمسیہ کا حل مل ہی جاتا ہے بس پورے من اور پورے اشواش کے ساتھ اس کے اوپر کام کرئے چلی دوستوں چلتے ہیں اپنے اگلے شٹیپ کی اور ریچ لوگ دوسروں کی تعریف کرتے ہیں دوستوں امیر سوچ رکھنے والے لوگ ہمیشہ سفل لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جبکہ گریب لوگ ہمیشہ سفل اور دھنی لوگوں کی نندہ کرتے ہیں ان سے جلتے رہتے ہیں اس طرح کا مائنڈ سیٹ آپ کو خود ہی ڈرہ دیتا ہے اگر آپ سفلتہ اور سفل لوگوں کی نندہ کریں گے تو سفلتہ بھلے آپ کو کیسے ملے گی سفلتہ تو آپ سے اور دور ہو جائے گی دوستوں نندہ کرنے یا جلنے سے بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے پیڑنا لی جائے کہ وہ کیسے سفل ہوئے ان سے اس کے بارے میں بات کی جائے اور پھر انہیں فالو کیا جائے تو دیفنیٹلی ہم کو بھی سفلتہ مل جائے گی چلی دوستوں چلتے ہیں اپنے اگلے سٹیپ کی اور امیر لوگ ہمیشہ پوزیٹیو سوچتے ہیں اور پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں وہیں گریب لوگ ہمیشہ نیگیٹیو سوچتے ہیں اور نیگیٹیو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں دوستوں آرثر نے ایک بہت اچھا محاورہ دیا ہے یدی چیل کی طرح اڑنا چاہتے ہو تو بطکوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دو صحیح بات ہے اگر آپ بطک کے ساتھ رہوگے تو اوچھا اڑنا کیسے سیکھ پاؤگے اگر کسی کو ایکٹر بننا ہے تو اسے تھیٹر یا فلم سے جڑے لوگوں سے ملنا چاہیے اگر کبٹی پلیئر بننے کی اچھا ہو تو اسے دوسرے اچھے کبٹی پلیئر کے ساتھ رہنا چاہیے اگر آپ کو کوئی بزنس اشارٹ کرنا ہے ایک انٹرپرنیر بننا ہے تو کوئی دوسرے ویسے ہی لوگوں کا ساتھ رکھنا چاہیے ایسے لوگ ہی آپ کو سفلتا کی راہ پہ آگے لے کے جائیں گے ان لوگوں سے بہت طرح کی سچھا ملے گی بہت طرح کے ایڈیاز ملیں گے جس پر کام کر کے آپ بھی ان کے طرح سفل بن سکتے ہیں چلی دوستوں چلتے ہیں اپنے اگلے شٹیپ کی اور امیر لوگ خود کو پرموٹ کرنے میں ہشواش رکھتے ہیں تب ہی تو وہ بزنس، مارکٹنگ اور سیلس میں بہت اچھے ہوتے ہیں وہیں گریب مان سکتا والے لوگ خود کو پرموٹ کرنا، مارکٹنگ، سیلنگ کو بھی غلط نجری سے دیکھتے ہیں دوستوں امیر سوچ والے لوگ اپنی کلا یا اسکل میں بہت ہی اچھی ویلو ڈالتے پھر اسے پرموٹ کرنے سے کبھی نہیں ڈرتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی سیلیبیٹیز یا کھلاڑیز ہیں وہ فیس بک، انٹرگام، ٹویٹر پر خود کو پرموٹ کرتے رہتے اس سے لوگوں کو ان کے آنے والے ایونٹس کے بارے میں پتہ چلتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت سارا پیسہ کم آ لیتے آپ بھی اپنے سکل میں ویلو ڈالیں اور سب کے سامنے لانے کی کوشش کریں اگر آپ کی کلا فیمس ہی نہیں ہے تو لوگ آپ کے پاس بھلا کیوں آئیں گے اگر آپ بہت اچھے کومیڈین ہیں لیکن کبھی بھی فنشن میں جا کے جوک نہیں سنائیں گے تو آپ بھلا سفل کیسے بنیں گے آپ بہت اچھے رائٹر ہیں لیکن آپ کوئی بکس نہیں لکھیں گے بکس کی مارکیٹنگ نہیں کریں گے تو اسے پڑھے گا کیسے کوئی اور جب کوئی پڑھے گا یا نہیں تو آپ کو پیسہ کیسے کما پائیں گے آپ دوستوں اگر آپ کے اندر کوئی سکل ہے کوئی آرٹ ہے تو لوگوں کے سامنے اس کو لانا ہوگا جاہر کرنا ہوگا تب ہی تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور اس کے لئے آپ کو پے کریں گے تب ہی آپ دھیرے دھیرے امیر بن پائیں گے اگر آپ گریب لوگوں کی طرح اپنے پروڈکٹ اپنے سکل اپنے آرٹ کو اپنے اندر تک ہی رکھیں گے لوگوں تک جاہری ہی نہیں کریں گے تو آپ بھلا امیر کیسے بن پائیں گے اس لئے دوستوں ہمیشہ وہ گریب رہ جاتے ہیں اور امیر امیر ہو جاتے ہیں چلے دوستوں چلتے ہیں اپنے اگلے سٹیپ کی اور امیر لوگ اپنی سمسیاؤں سے جیادہ بڑے ہوتے ہیں وہیں گریب لوگ اپنی سمسیاؤں سے جیادہ چھوٹے ہوتے ہیں دوستوں گریب لوگ سمسیاؤں سے بچنے کے لیے لگ بھگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں وہ چونتی دیکھ کر ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اگر کسی گریب کو ایک آئیڈیا بتایا جائے تو وہ اس میں بھی مشکلیں ڈھونڈ لیتے ہیں جیسے کسی گریب سوچ والے کو کہا جائے کہ آپ ایک پولٹری فارم کھول دیجئے تو وہ اس میں بھی مشکلیں گنا شروع کرتے گا کیسے یہ کہاں چلے گا صبح کون اٹھے گا چوجے کہاں سے ملیں گے اتنی محنت کون کرے گا اور سب سے خطرناک لوگ کیا کہیں گے لیکن یہ سب مشکلیں حقیقت میں ہے ہی نہیں صرف گریب کے دماغ میں ہیں آج کل تو انٹرنیٹ پر سب کچھ اویلیبل ہے آپ جو جاننا چاہتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں صبح اٹھنا مشکل ہے تو الام لگا لیجئے شام کو جلدی سو جائیے اس لئے کبھی بھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ یہ کام بہت مشکل ہے اس سے نہیں ہوگا بلکہ بولنا چاہیے کہ میں اس کام کو کر لوں گا پوری کوشش کروں گا اور یہ کام اس سے جرور ہوگا اس سے ہوگا کیا آپ کے مائنڈ کو ایک پوسیٹیو سگنل جائے گا اور دیفنیٹلی اس چیز کو کرنے کے لیے آپ کے پاس خود نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے اور کہیں نہ کہیں آپ اس چیز کو حاصل کر لیں گے اور امیر بن جائیں گے چلی دوستوں چلتے ہیں اپنے اگلے شٹیپ کی اور دوستوں امیر سوچ والے ایک اچھے ریسیور ہوتے ہیں وہ کافی اچھے تھے لوگوں کو سنتے ہیں اس میں لیکھک بتاتے ہیں کہ یہ رچ سوچ رکھنے والے ہر انفومیشن کو اچھے سے ریسیور کرتے ہیں اس پر سوچ وچار کرتے ہیں اور پھر اس پر کام پہ لگ جاتے ہیں جبکہ پور سوچ والے لوگ کیا کرتے ہیں وہ ہجار بہانے بنانے لگتے ہیں اس میں کمیاں ڈھوننے لگتے ہیں اس کام کو ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں تو بھلا ہوئے امیر کیسے بنیں گے آپ خود سوچئے اگر کوئی پیرنٹ اپنے بچے کو بار بار کٹیزائز کرتا رہے اس کا آتمل گراتا رہے کہ تم تو ایسے ہو تم تو ویسے ہو تم سے یہ نہیں ہوتا تم سے وہ نہیں ہوتا تو آپ بھلا سوچئے وہ بچہ بھلا ہی کتنا اچھا ہو کتنے ہی اچھی خوبیاں ہو اس کے اندر ماں باپ کے ایسے کرتیزائز کرنے سے کہیں نہ کہیں بچےوں خود لگنے لگے گا کہ اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں اور ایسا لگنے سے بائی گوڈ اس کے اندر کمیاں آ جائیں گے تو دوستوں ہمیں ہمیشہ ایک اچھا ریسیور بننا بہت ضروری ہے جب بھی ہمیں کوئی ایسے اوسر ملے ہمیں ان کو سننا چاہیے سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر پلاننگ کر کے اس کے اوپر لگ جانا چاہیے اپنے پورے وشواش پوری ہمت کے ساتھ چلی دوستوں چلتے اپنے اگلے شٹیپ کی اور جاتا کمانا چاہتے ہیں تو ٹائم کی ویلیو سمجھے دوستوں لیکھا کس میں بتاتے ہیں کہ ٹائم منی کے برابر ہوتا ہے مان لیجی آپ ایک سٹوڈنٹ ہے اور سنڈے کو سارا دن سوتے رہتے ہیں یا پھر کھیل کود کے نکال لیتے ہیں وہیں دوسرا سٹوڈنٹ ایک گھنٹہ پڑتا ہے پھر ایک گھنٹہ بریک لیتا ہے پھر ایک گھنٹہ پڑتا ہے پھر بریک لیتا ہے دوستوں آپ خود بتائیے کہ ان دونوں سٹوڈنٹس میں سے کس نے اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کیا ہے وہیں دوسرے والے نے کھیل کود کر کے موج مسی کر کے پورا ٹائم ختم کر دیا وہیں پہلے ٹٹوڈنٹ نے پڑھائی کر کے کچھ نئی نئی چیزیں سیکھی جو دیفنیٹلی اس کو اس کے ایکزام میں ہیلپ کریں گی اور اچھے نمبر لانے میں مدد کریں گی ایسے ہی جو پلیئرز زیادہ پیکٹس کرتے ہیں وہ زیادہ اچھا کھیل پائیں گے اس لیے ٹائم کی ویلو کو سمجھیں اور اس کا صحیح اپیوک کریں چلیے دوستوں چلتے اپنے اگلے شٹیپ کی اور جیادہ پیسہ کمانے کی سوچ امیر لوگ جیادہ پیسہ کمانے کی سوچ رکھتے ہیں جبکہ گریب لوگ سوچتے ہیں کہ جیادہ پیسے سے من کی شانتی چلی جائے گی وہ صرف شانتی کو چنتے ہیں دوستوں آپ کسی چنیں گے منی یا پیس آف مائنڈ لیکھا کہتے ہیں کہ امیر لوگ دونوں کو چنتے ہیں اگر آپ کے پاس جیادہ پیسہ ہے تو آپ چیریٹی کر سکتے ہیں گریب لوگ کی مدد کر سکتے ہیں لوگوں کے اچھا کر سکتے ہیں اس سے آپ کو شانتی ملے پیسہ برا نہیں ہے آدمی اسے کس طرح سے استعمال کرتا ہے وہ برا یا اچھا ہو سکتا ہے اس لئے آپ ہمیشہ دونوں کو چنیں پیسہ اور من کی شانتی چلیے دوستوں چلتے اپنے نیش شٹیپ کی اور امیر لوگ اپنی نیٹ ورث پر دھیان کی اندیتر کرتے ہیں وہیں گریب لوگ اپنی آمدنی پر دھیان کی اندیتر کرتے ہیں دوستوں ریش لوگ اپنے نیٹ ورث پر فوکس کرتے ہیں یعنی کہ وہ یہاں دیکھتے ہیں کہ آورال ایسیڈز اور سیونگز اور انویشمنٹ کو ملا کر ان کے پاس موجودہ وقت میں کیا نیٹ ورث ہے وہیں گریب اور میڈل کلاس لوگ اپنی سیلری اور انکم پر فوکس کرتے ہیں چلیے دوستوں چلتے ہیں اپنے اگلے شٹیپ کی اور ریش لوگ منی اور پراپٹی کو مینیش کرنا جانتے ہیں دوستوں اگر کہیں سے ہمارے پاس دس ہجار روپے آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کریں گے کچھ برانڈل کپڑے خید کے لیے آئیں گے مہنگے مہنگے فیشن کی وستو میں خید کے لیے آئیں گے یا پھر دوستوں کے ساتھ پارٹی میں اڑا دیں گے لیکن جو امیر بننا چاہتے ہیں جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے وہ اسی پیسے کو کہیں نہ کہیں انویش کر دیں گے ایف ڈی کر دیں گے اس سے ہوگا کیا ان کو بیاج ملے گا اور اس بیاج سے وہ آگے اور انویش کر کے اور پیسہ کمائیں گے دوستوں امیر لوگ کھالی پڑی کار کو بھی اولا یا اوبر میں ڈال دیتے ہیں اور کافی پیسے کماتے ہیں اگر گھر میں کوئی کھالی کمرہ پڑا ہے تو اسے کرائے پہ اٹھا دیتے ہیں دوستوں اس طرح سے آپ بھی اپنے پیسے و پروپٹی سے کافی پیسہ بنا سکتے ہیں اور اپنے لائف میں امیر بن سکتے ہیں چلیے دوستوں چلتے ہیں اپنے اگلے سٹیپ کی اور دوستوں رچ لوگ امیر لوگ اپنے پیسے کا ایک ایسا سسٹم بنا دیتے ہیں جس سے ان کا پیسہ ان کے لئے ہارڈ ورک کر کے ان کو اور پیسہ بنا کے دیتے جاتا ہے وہیں گریب اور میڈل کلاس لوگ ہمیشہ پیسہ کمانے کے لئے ہارڈ ورک کرتے ہیں دوستوں بہت سارے لوگ اپنا پیسہ صرف بینک میں سیونگ ایکاؤنٹ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں اس سے ان کا بیاجدر بہت ہی کم ملتا ہے ان کا پیسہ کبھی بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتے جاتا رہتے ہیں جبکہ امیر لوگ پیسے کو کئی جگہ انویش کرتے ہیں جیسے کی فکس ڈیپوسٹ میچول فنڈز بانڈز ریال اسٹیٹ سٹارٹ اپ پرویڈن فنڈز آدھی آدھی اس سے ان کا پیسہ اپنے آپ ہی دگنا تین گناہ تک بڑھ جاتا ہے اور وہ اور زیادہ امیر بنتے چلے جاتے ہیں دوستوں اگر آپ کو بھی انویشمنٹ ٹولز کے بارے میں جاننا ہے تو آپ definitely بہت ہی اچھی کتاب کی سمبری ہم آگے لے کے آنے والے ہیں اگر آپ وہ سمبری سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس کریے میں وہ سمبری آپ کے لیے لے کے آنگا دو بکس ہیں جو اس کے اوپر بہت ہی اچھی بتائی جاتی ہیں اور دوسری ہے چلی دوستوں چلتے ہیں اپنے اگلے شٹیپ کے اور امیر لوگ در کے بوجود بھی کام کرتے رہتے ہیں وہیں گریب لوگ در کے سامنے روک جاتے ہیں اپنے کو آپ کو سرندر کر دیتے ہیں دوستوں در بھلا کسی نہیں لگتا اگر آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو در لگے گا کہیں ڈھوپنا جائے اگر آپ گیم کھیل رہے ہیں آپ کو در لگے گا کہیں میں ہار نہ جاؤں آپ اگزام دینے جا رہے ہیں آپ کو ڈر لگے گا کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں دوستوں ڈر سب کو لگتا ہے لیکن امیر سوچ رکھنے والے کبھی بھی اس ڈر کے سامنے اپنے آپ کو سرندر نہیں کرتے وہ ہمت رکھتے ہیں اور وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں وہ تھوڑی بہت اسفلتاؤں سے ڈرتے نہیں ہیں کٹھیناؤں سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ اس کے پر کام کرتے رہتے ہیں اور یہ اشواش رکھتے ہیں کہ ایک دن جیت ان کی ضرور ہوگی آپ بھی بالکل نہ ڈریں اپنی گول کی طرف بڑھتے رہیں اوپر والے نے سب نیموں کو بنائے ہیں ایک دن آپ کو سفلتا جرور ملے گی آپ بھی ضرور امیر بنیں گے دوستوں چلی چلتے ہیں اپنے آخری سٹیپ کی امیر لوگ ہمیشہ نئی سکل سیکھتے رہتے ہیں وہ نئے سیمینار نئے کورسز نئے ٹریننگ میں جاتے ہیں نئے نئے آڈیو بکس جیسے آپ سن رہے ہیں ایسی نئے نئے بکوں کے بارے میں جانتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اس کے لیے وہ عمر کے بھی محتاج نہیں ہوتے کیونکہ کسی بھی عمر میں آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہو وہ دوسری اور گریب سوچ رکھنے والے لوگ یہ سوچتے کہ انہیں سب کچھ آتا ہے انہیں کچھ بھی سیکھ نئے جرود نہیں وہ صرف بڑی بڑی ڈینگے ہاگ تے اور سیکھ تے کچھ بھی نہیں اس لئے ساری جنگی وہ گریب رہ جاتے دوستو آپ بھی ہمیشہ نیا سیکھ سکتے ہیں دوستو جیسے آپ ابھی میرے آڈیو بک سمری سن رہے ہیں ایسا سن سن نے سے آپ کئی جادے لوگوں سے انٹیلیجن بنتے جا رہے ہیں کئی جادے لوگوں کے آپ اوپر ہوتے جا رہے ہیں آپ نے اپنی کتابیں جو آپ سن رہے ہیں جن کی سمریز کسی بھی سکول کالج یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی ہیں لیکن یہ وہ کتابیں ہیں جن کی لائف میں بہت زیادہ اہمیت ہے جو آپ کو لائف میں بہت بڑا بدلاؤ لا سکتے دوستو اگر آپ بھی اپنے لائف میں کچھ بدلاؤ چاہتے ہیں چینجز چاہتے ہیں جس طریقے سے آپ جی رہے ہیں آپ کی جینے کی طریقے میں آپ سوچنے کی طریقے میں آپ بدلاؤ لانا ہی ہوگا دوستو یہ بہت بہترین کتاب کی سمری یہ ہی پر سماپت ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ سمری بہت پسند کنٹینیوز اس چینل پہ لے کے آتا رہتا ہوں اور آگی بہ لے کے آنگا دوستو ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریے لائک کریے کمنٹ کریے اگر آپ بھی چاہتے کہ کوئی ایسی کتاب جس کے بارے میں آپ سمری سننا چاہتے ہیں آپ اچھوک ہیں آپ ہمیں بتائیے کمنٹ کریے ہم definitely اس کو لے کے آئیں گے Thank you very much